دوستو انٹر کے پرکشارتیوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری میں لے گیا ہوں یہاں پر تین فروری کو دوہر تائیس کو جو ہے ان کا اقزام ہونے والا ہے رشائن ساسر کا یعنی کمیسٹری کا اس میں جو ہے اچھا مارکس لانے کے لئے یعنی جو ٹاپ ریسٹونٹ ہیں جن کو اچھے مارکس لانے ان کے لئے جو ہے میں کچھ ٹپس لے گیا ہوں کچھ ٹپس ان ٹرکس لے گیا ہوں جس کی مدد سے یا اس طرح سے پڑھ کر کے جو ہے وہ کافی اچھا مارکس لانا سکتے ہیں یہاں دوستو اس کے لئے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ڈاکٹر رتنیش کمار جو ہے یہ جو ہے ایک ویشیشک کے ہیں اور این کالیج کے رسائن ویباگ کے ویشیشک ہیں ڈاکٹر رتنیش کمار انہوں نے انٹر میں انٹر کے جو بڑیاں مارکس لائے جائے اس کے بارے میں کچھ ٹپس دیا ہے آپ لوگ بھی جانے اور اس طرح سے تیاری کریں تاکہ آپ کو اچھا مارکس آ جائے اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر رتنیش کمار نے کہا ہے کہ رسائن شاست میں ایک ایک چپٹر کو کم سے کم پانچ سے چھ بار ریویزن کرنا ہے جی ہاں دوستو سارے جو چپٹر ہے جتنا بھی چپٹر سب کو ریویزن کرنا ہے پانچ سے چھ بار ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے گا وہ اگر کوئی چپٹر نہیں پڑا گیا ہے تو اس کی تیاری اچھی نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ پرکشہ میں ہر چپٹر سے سوال لائیں گے یہ بہت مہت پون بات ہے دوستو کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے چپٹر چھوڑ گیا ہے تو اس میں کیسے ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں مطلب نہیں لکھ پائیں گے جن پرشنوں میں ڈیاغرام کی اوشکتہ ہو تو ڈیاغرام ضرور بنائیں ٹھیک ہے ڈیاغرام بنانا ہے پچھر بنانا ہے پچھر کو ایوائیڈ نہیں کرنا ہے پچھر ضرور بنانا ہے کیونکہ پچھر دیکھ کے لگتا ہے مرلوک کی ٹیچرز کو کہ ہاں لڑکے پڑھے ہیں انہوں کہا کہ زیادہ زیادہ دیرگوتری پرشنوں کا ابھیاز کریں جہاں دوستو دیرگوتری پرشن کا جو ہے مارکس بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو مارکس ملنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو دیرگوتری پرشن میں کنسپ پر ادھارک پرشن ہوں گے اس لئے جو ہے پورے چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہوگا ابھی چونکہ ایک سے دل مہینے کا سمیہ بچا ہے تو ابھی سے بہتر تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے اور بہت سارے چھاتروں نے بھی فون کیا ہے یہاں پر نام لکھا ہے دیکھے ادھائے کمار ویشالی سے اجیت کمار مجفر فور راحل کمار پٹنا شویتا کماری نوادہ تو بہت سارے چھاتروں نے یہاں پر فون بھی کیا ہے اور پوچھتاج بھی کی ہے ڈاکٹر رشنیش کمار سے اچھا یہاں پر دیکھیں پریشاتی کس طرح تیاری کریں تو انہوں نے کچھ جو ہے اینٹیپس دیا ہے یہاں پر جو جو مینمین پوائنٹ ہے تو ہر دن دو سے تین گھنٹہ رسائن شاہد ضرور پڑھنا ہے یعنی کمیسٹری آپ کو دو سے تین گھنٹہ پڑھنا ہے اتر میں سوتروں کا وشیش مہت تو ہوتا ہے پرشنوں کا اتر سوتروں کے ساتھ دیں سوتر یعنی کہ وہاں پر آپ کو فرمولا لکھنا ہے اتر لکھنے میں ادھک سے ادھک سوتر کا استعمال کریں وہی ٹوئی پڑھیں جو اچھے سے آ رہا ہے باقی جو اچھے سے نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دینا ہے اگزم ہی ہٹا دینا ہے جو اچھے سارا اس کو ہی کلیر کرنا ہے ہر دن لکھنے کا ابھیاس ایک سے دو گھنٹہ کریں لکھنا بہت ضروری ہے دوستو یہاں پر میں سب سارے چھاتروں کو یہ بتاتا ہوں کہ لکھنے کا جو ہے پریکٹس آپ کو دیلی کرنا چاہیے تھوڑا سا اچھا انڈرٹنگ ہو تو زیادہ پہتر ہے لیکن لکھئے کیونکہ وہاں پر بہت تیزی سی لکھنا پڑھے گا کیونکہ تین گھنٹے کا سمجھ رہتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو ٹائم ملے گا نہیں کیونکہ بہت سارے کوششن کا آپ کو حل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں پچھلے پانچ سال کا پرشنو پتر جرور بنا لیں پانچ سال کا جو مرلپ کی موڈل پر ہے یعنی کوششن پر ہے اس کو آپ کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے سالو کر لینا ہر دن ایک موڈل پر کا ابھیاس کریں OMR بننے کا ابھیاس ہر دن کریں اسے گلتیاں نہیں ہوگی اور پچھلے پرشنو کا اتر جلدی دے پائیں گے یعنی کہ دیکھیں جارہ تر تو OMR میں بہت لوگ گلتی کرتے ہیں کیونکہ فرس ٹائم ان لوگ کا بیٹھنا ہوتا ہے تو OMR کیسے بڑھنا نہیں بڑھنا یہ سب چیز کتنو بھی بتا دو تو وہ گلتی کریں گے اس لئے OMR لے کر کے آپ کو جو ملتا ہے وہ بزار سکھرلی OMR شیٹ اور جو ہے آپ اس کو بھرنے کا ابھیاس ٹیلی کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پیٹن کیا رہے گا سب سے ایمپورڈن چیز ایسا رہے گا رشان ساس کے پرشن پت کا پیٹن تو کل پرشن جو ہوں گے ہنڈر ٹھیک ہے سیدھانک سیدھانتک پرشن جو ہوں گے وہ سیونٹی ہوں گے ٹھیک ہے پریاؤگیک تیس ہو گے ستر جو ہے آپ کا جو ہے جو آپ لوگ پڑھیں گے بک سے وہ ستر ماکس کا ہوگا اور پریاؤگیک یعنی کہ پریاؤگیکل جو آپ کا تیس ماکس کا ہوگا واسٹونیس اس میں جو ہے کل ستر پرشن ہوگے اس میں پینتیس پرشن ہوگا جواب دینا ہے ایک ایک انگ کا پرشن ہوگا لگو تری جو ہے دس انگوں کے دو پرشن ہو رہے گے اس میں کل بیس پرشن پوچھے جائیں گے جن میں سے کنی دس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیگر تر پرشن پانچ انگوں کے تین پرشن ہوگے اس میں تے کل 6 پرشن میں تین کا جواب دینا ہے ہر پرشن پانچ پانچ انگوں کے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھ کے رکھنا ہے اور اسی حساب سے جو ہے آپ کو تیاری کرنا ہے اب یہاں پر اور بھی چیز دیا ہوا ہے موکھے ٹاپک بھی دیا ہوا ہے کون کون جو ہے جہاں جہاں سے پرشن پوچھا جائے گا ٹھو سا وستہ ویلین ویدود رسائن رسائنے گتی کی ستہ رسائن ستتو کی الگ کتنے کی سمانے سدھان تیو پرکریہ ورگ ایک اور ورگ دو کے تتو ورگ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کے تتو ایوہ موکھ یوگیو کادیان بلوک کے تتو نیٹروجن یکت کاربونک یوگی جیو بہولک دینک جیون میں رسائن الکوہل رسائنک یوگی پولیمل اور اترین تو ان سارے چپٹر کو آپ کو وشش دھیان دینا ہے اور اچھا مانکس لانا ہے امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے اور اس طرح تیاری کریں گے اور جو ہے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے دوستو اس طرح کا جو ہے ٹپس اور ٹرکس آپ کو ملتا رہے گا اس چینل سے اور ٹیلی نئی نئی خبریں بیہار بوٹ سے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائکن شیئر ضرور کر لیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جلد ہی تب تک لی ٹیک کیر بائی